نمسکر دوستو شاگت ہے آپ کا پال میسٹری کے ان چینل میں دوستو آج کیسے ویڈے میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کروڑ پتی سے عرب پتی کیسے بندے ہیں کون سا وہ چن ہے کون سی وہ سائن ہے جو آپ کو ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور آپ کو اچانک سے اتنا بڑا نام اتنا بڑا آپ کا فیمس کر رہی ہے آپ کو ایسے لوگ بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ ان کا بےوسائی ہوتا ہے اور بڑی بڑی سٹیٹس کو پاتے ہیں یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا بہت قسمت والے ہوتے ہیں جس کو عرب پتی سننے کو ملتا ہے اور جیون میں اپنی ہر وہ ترقیاں پاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اس کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں آئیے اپنی ہاتھ کی تین موکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا پوری گول ہونی چاہیے یہ ہمارے جیون کے ایک ایک پروسپیکٹ کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستق ریکھا مستق ریکھا پوری لمبی ہونی چاہیے یہ ہمارے من کے بیچاروں میں بتاتی ہے کہ ہم کسی اسطر کے کتنے گہرائیوں تک سوچتے ہیں یہ ہماری ہردے ریکھا ہردے ریکھا پوری لمبی ہونی چاہیے اور گروہ کے پربت تک اس کا ملان ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں اس کا سمپرک ہونا چاہیے یہ آپ کے پریم سنبند کے بارے میں بتاتی ہے آپ کے اسٹیٹس کے بارے میں بتاتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہماری جو بدھ کی فنگر ہے بدھ کی فنگر سیدھی ہونی چاہیے اور ہمارے اس سن کے پہلے پور سے بڑی ہونی چاہیے کیونکہ بڑی پربلتہ کی بات ہے بڑے لکش کی بات ہے بڑے دھنی کی بات ہے اور یہ جو ہاتھ کا کلر ہے یہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے یہ راجیوک کو درساتا ہے آپ کے انتی کو درساتا ہے ایسے لوگ جو ہر لکش کو پاتے ہیں ان کا ہاتھ دیکھیں گے آپ تو گلابی کلر کا ہوگا اور یہ انگلیا پتلی اور سیدھی ہونی چاہیے اور گرہوں کے جو ان کا پربت ہے اٹھا ہونا چاہیے اور یہ جیوان ریکھا مستک ریکھا اور ہردے ریکھا بڑی ہونی چاہیے اسی کے ساتھ یہ پربت اٹھے ہونے چاہیے اب یہ سورج کے جو فنگر ہے یہ بڑی ہونی چاہیے بڑی ہونی کا مطلب آپ ایک لکش کی طرف بڑھ رہے ہیں جندگی میں آپ کو لکش کو پانا چاہیتے ہیں جس کے پیچھے آپ اتنا پریاس اور اتنی محنت کر رہے ہیں اب ہماری جو بھاگ ریکھا ہے پربلتہ تو ہماری بھاگ ریکھا ہی بتاتی ہے جیون کے ہر لکش کو پانے کے لیے بھاگ ریکھا کا ہونا آتیوستک ہے اس میں کچھ سینہوں کا مل جانے سے آپ کو جیسے ایک طرح کا اچانک سے امول چیزیں امول سمپدہ مل جاتی ہے اور اس امول سمپدہ ملنے سے جیون میں ہر گل وہ چاہیاں کی طرف آپ بڑھنے لگ جاتے ہیں اب یہاں پر یہ جو چندرمہ سے نکلی بھاگ ریکھا یہ ہردے ریکھا میں مل رہی ہے اس کو اگر ہم کنڈلی کی بات کرتے ہیں تو اس کو گج کیسری یوکت ہے بہت بڑا پربل یوک مانا جاتا ہے اب اسی کے ساتھ یہ سورج کا جو پربت ہے اٹھا ہونا چاہیے اگر سمان روپ سے اٹھا ہے یہ دبا نہیں ہے دبا ہوتا تو گرہوں کی استطیق است کر دیتی ہے پامر کو ختم کر دیتی ہے اب یہ سن کی فنگر پتلے اور لمبی ہونی چاہیے اور یہ جو ہماری بھاگ ریکھا جس کو ہم بولتے ہیں یہ پربل ہونی چاہیے اس میں کسی پرکار کا کوئی دوست نہیں ہوتا دوست رہیت ہونا چاہیے اور یہ سنی کی فنگر ہے سنی کی فنگر بلکل سیدھی ہونی چاہیے سیدھی ریکھا آپ کی لکش کی طرف لے کے جاتی ہے یہ آپ کی سن کی فنگر ہے یہ بھی سیدھی ہونی چاہیے اور لمبی ہونی چاہیے یہ سیدھی ریکھا لمبی آپ کی لکش کی طرف بڑھاتی ہے آپ کی اسٹیٹس کی طرف بڑھاتی ہے یہ ہماری بدھ کی فنگر ہے اور یہ ہماری گروہ کے فنگر ہے ان ریکھاؤں کا ہونا اتیوہ سکھ ہے کیونکہ بہت بڑا یوگ ہے اب یہاں پر سورج کے پربت پر جہاں تک ہم نے ابھی دیکھا اور پایا ہے ایسے لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی ایک سورج کی ریکھاؤں نہیں چاہیے یہ سورج کی ریکھا پربل ہونی چاہیے اور اس کے اوپر یہ ایک بڑی صبح سائن ہونی چاہیے یہ صبح سائن ہونی چاہیے یہ صبح سائن کیا ہوتی ہے یہاں پر فیس کی سائن ہوتی ہے فیس کی سائن جتنی بڑی ہوگی وہ آپ کے اس سرطہ کو آپ کے پربلتہ کو درساتی ہے ایسے فیس سائن اور یہاں پر اسی کے ساتھ یہ سورج ریکھا اس کے ساتھ مل کے چلتی ہو یہ آپ کو تھرٹی فائیب سے آپ کی زیون میں وہ ترقیاں دلا رہی ہے آپ کو اسٹیٹس پہ پہنچا رہی ہے کیونکہ چندر چھتر سے نکلی لائپ تو اسٹارٹنگ میں کچھ سٹرگل جرور ہوتی ہے لیکن بعد میں جیسے یہ فیس کے سائن کا یوگ بنتا ہے آپ کو اچانک سے ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے اور یہ جو گروہ کی طرف ہماری ہردے ریکھا گئی ہے یہ اچائیوں کی طرف جاتی ہو آپ کو اسٹیٹس دیتا ہے آپ کو نیم دیتا ہے آپ کو فیم دیتا ہے آپ کو مان دیتا ہے آپ کو سم مان دیتا ہے گروہ آپ کی پاور کو اسٹرنگ کی گرہوں کی بڑھاتا ہے ایسے لوگ بڑے بڑے اچھ ادھکاری ہوتے ہیں یا راجنیتی کے چھتر میں ہوتے ہیں ان کا سپورٹ ملتا ہے اور ایسے لوگ جب ہماری چندرمہ سے نکلتے بھاگ ریکھا گروہ کے پربت پر جاتی ہے ایسے لوگوں کا اگر ہردے ریکھا کا سہیوگ سے آگے کی طرف بڑھتی ہے تو ایسے لوگ بیبہ کے بعد اچانک سے ترقی کرتے ہیں اور ایک اپنے لکس کو پانے میں سفل ہو جاتے ہیں اور یہاں سے ایک مہت کانچھا ریکھا گروہ کی پربت کی طرف دیکھتی ہو اور ایسے لوگ ہر وہ سفلتہ پرابت کرتے ہیں اس سرطہ کو قائم رکھتے ہیں نیچے نہیں گرنے دیتی ان کو یہ جو اسٹیٹس ریکھا ہے اور اپنے لکس کو بڑے آسانی سے پرابت کر لیتے ہیں اور یہاں سے ایک ہماری جیون ریکھا سے یہ کہ بدھ کے ریکھا اس کو بولتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہماری بولنے کی کلا ہماری اسٹرنٹ ہے اور یہ ہماری پیسے کی سیبنگ کرتے ہیں اور تو ایسے لوگ کافی نیم فیم والے ہوتے ہیں اور اسی بھاگ ریکھا سے ایک ریکھا ہماری سورج کی طرف دیکھتی ہو سورج کی طرف دیکھنے کا مطلب یہاں پہ آپ کو بیدیش سے بھی آپ کے سمپرک ہوتے ہیں آپ کو لائیو میں ہر بو لکس ملنے کا پروسس بتاتا ہے تو دوستوں یہ رہی ہے آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھانی بات سورج کی طرف دیکھنے کے لئے